یہ ایک حاساتی موت تھی اس میں کسی کا کوئی لنک نہیں ہے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے جو اصل بات ہے وہاں تک رہے ہیں کہ کچھ اللہ کہا رہے ہیں کہ یہ قتل ہے کچھ کہا رہے ہیں جی گارڈ نے دھکا دیا اب یہ اور صدف کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں نے کوئی قانونی کاروائی کسی پر نہیں کرنی حاساتی موت تھی میری نظر میں وہ اپنے جو پر اون ڈیوٹی شہید ہوئی وہ شہید ہے بس یقین ہی نہیں آرہا ابھی تک میں سے یہ بادداشت نہیں ہو رہا کہ واقعی یہ سچ ہے ایسا ہو چکا ہے تو میں اس لیے ہم نے ان کی جب تک دعا نہیں ہوتی میں ان کے ساتھ ہوں ادھر میں دعا کے بعد ہی لاغ ماجمت بارا شامل ہوگی جنازین صدف کے گھر میں ہم موجود ہیں صدف نعیم کے جو شوہر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں سر بہت افسوسناک واقعہ تھا ہمارا پورا چینل آپ سے تازیت کرتا ہے آپ کے تک میں برابر کے شریک ہے یہ بتائیے گا کل سے جو میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں وہ بہت غلط چل رہی ہیں ان خبروں کے والے سے کیا کہیں گے سر کل سے لے کر ابھی تک میں بہت گول مانڈیٹ تھا لیکن ابھی جو موڑی خبریں آرہی ہیں نا مجھے افسوس ہو رہا ہے اس میڈیا پر کہ بیان میں نے جو بھی بیان اس کو توڑ موڑ کا کچھ چینل پیچ کر رہے ہیں تو خدارہ ایسا نہ کریں اس کو سیاسی رنگ مد دیں یہ ایک ہاتھ ساتھی موت تھی اس میں کسی کا کوئی لنک نہیں ہے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے جو اصل بات ہے وہاں تک رہیں تو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے کچھ کہہ رہے ہیں جی گارڈ نے دھکا دیا اب یہ اور صدف کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں نے اس پر پہلے بھی بتایا اور ابھی بھی میں اپنے باپر قائم ہو کہ میں نے کوئی قانونی کاروائی کسی پر نہیں کرنی ہاتھ ساتھی موت تھی میری نظر میں وہ اپنے جو اپنے باپر شہید ہوئی ہیں وہ شہید ہیں باس بلکل صحیح بات ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران گئی ہے وہ فیل وقت تو آپ کے لیے یہ گم کی گھڑی ہے لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو کوئی شہادت ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکل یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا کہ سکتے اس پر میں باپ کو کیا کمنٹ کروں میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ وہ شہید ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے خاندہ میں کوئی فوجی بندہ ہے نہیں جو ہم کہتے کہ یہ شہید ہوگا تو شہادت ہوگی لیکن لیکن وہ یہ فوجی نہ ہو کر بھی شہادت کا مرتبہ پا گئی ہے یہ کہ خان صاحب کا انہوں نے پہلے انٹرویو کیا ہے ایک دن پہلے انہوں نے انٹرویو کیا ہے دوسرے انٹرویو لیے وہ جا رہی تھے آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی تھی جب دیکھا کہ خان صاحب کا انٹرویو کیا نہیں منع کر رہے تھے میں بھی منع کر رہا تھا بچے منع کر رہے کہ ہم آپ نے ایک انٹرویو کر لی ہے اب وہ آپ کو دوسرے انٹرویو نہیں دیں گے تو آپ سے کہتے ہیں بیٹا پھر ابھی آپ کو میرا پتہ نہیں ہے میں بس ایسے کنٹینر میں گھوست گئی نا تو انٹرویو کی بغایر میں جیتے اتروں گی نہیں وہ جنونی سے اپنے کام کو لے کر وہ کہتے ہیں میں بس ایسا کام کر جا ہوں کہ جس میں بس میرا نام ہو کے پورے میڈیا کہ جی صدف چھا گئی صدف چھا گئی ہے اور وہ ہر چکر ہر وقت کوشی ہوئی نیتی تھی بریکنگ کے کہ مجھے بریکنگ مل جائے لیکن اس سے کیا پتہ تھا کہ وہ خود ہی بریکنگ بن جائے گی یہ تو بالکل محنت ہے جس طرح ہم نے دیکھا اس کو فیلڈ میں یہ محنت جو صحفی کر رہا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خبر نکالے بریکنگ نو چلے خان صبح آئی ہیں خان صاحب نے بھی حوصلہ دیا ہے تو کتنا آپ کو اچھا لگا کہ پوری قیادت آپ کے گھر میں آئی ہے سر کل سے لے کر آتاک میرا گھر پیٹی ہے کی ساری قیادت آئی ہے ایسے نہیں گینا نولیگ والے بھی آئی ہیں پی پی والے بھی آئی ہیں سب ہی سب ہی آئی ہیں جو رپورٹر ہے وہ تو سب کا ہے رپورٹر تو ہوتا ہو مشترکہ ہے لیکن یہاں پر کچھ لوپی بن چکی ہیں جو کچھ بیانات کو ترون مور کا پیش کر رہے ہیں تو میں پھر وہی بار کروں گا کہ یہ سب کا حصہ تھا ہم نے کوئی کونوں نے کاروائے کسی پر نہیں کرنے لیکن یہ آپ سب میڈیا کی میرے بانی ہیں اور جتے بھی یہ پالیٹس والے سیاست دان ہیں ان کی میرے بانی ہیں کہ ان سب نے ابھی تک سطح کو یاد رکھا اور اس کے میرے گھر تازیت کرنے کے لئے سب ہی آئے میڈیا تو کل چھے بجی سی میرے گھر سے مجود ہے اور ابھی تک میرے گھر کے باہر کھڑا ہے سارا میڈیا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کو میڈیا کو انٹرویو بھی دے رہے ہیں میڈیا کو اچھی طرح آپ فیس بھی کر رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں میں نے کاروائی نہیں کی وہ تکہ دیا بلکل آپ کا کاروائی بنتا نہیں تھا کہ اون ڈیوٹی وہ شہید ہوئی ہیں اس کے حوالے سے وہ کوئی صدب کی کوئی جو خاص بات آپ شیئر کرنا چاہے کوئی خاص بات ہوئی نہیں وہ صبح اٹھی ہیں کٹھے ناشتہ کی ہے تو ہم چارے ہی گئے ہیں اس کو ڈراب کرنے کے لئے یہ ڈیفینس میں ہی وہ کسی ایم اینے کے گھر ہے تو وہاں اتری ہے بات ہی کہہ کر گئی ہے کہ بیٹا اچھا اپنا خیال کرنا ہے میرا کو جلد گانے کوشی کروں گی اللہ حافظ بہت یہی بات ہے لکٹر سیمی بخاری صاحبہ جن کے ساتھ وہ گئی تھی وہ ادھر مجود ہی ہیں ان کے ساتھ لکٹر سیمی بخاری صاحبہ ان کے ساتھ وہ گئی تھی جنہوں نے وہاں پر بکو جی جی بلکو 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 اچھا یہ لاسٹ میں یہ بتائیے گا آپ کا ٹائم بھی کی امتی ہے کہ گھر میں کہا جا رہا ہے کہ اس بڑی بیٹی کی سال گرہ پی تھی اس حوالے سے بڑی بڑی تھی کہ میں جلدی جلدی کبر کر کے واپس کریں کال بیٹی کی بڑے تھی تو کل صبح سے ہی بیٹی نا زید گھری تھی کہ آپ نے نہیں جانا میری بڑے سار پر میری بڑے آتی ہے ابھی خان صاحب پر لوگمہ چار پانچی نور چل لیں اگر آج آپ نہیں جاؤ گی نا کچھ فرق نہیں پڑتے گا کمت نہیں آجے گی اب کل چلی جانا آپ پوچی فون کر دو کہ جی آج میں نہیں میں کل سے آنگی تو کہتی بیٹا ڈیوٹی ہے ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے نا تو کہتی بیٹا کیا پتا آج میرا پھر دوبارہ انٹریو خان صاحب سے ہو جائے تو کہتی اچھا تو میرا تم سے بادہ رہا خان صاحب نے رات کو نا گجڑا مالا سٹیر کرنے تو میں لہور پاپس آج جاؤ گی کل میں دوبارہ چلی جاؤ گی تو میں نے کہا میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ تم مجھتا لمبا سفر کرو گی راکو تھکی آری پھر لوگر آگی پھر لوگر آگی لہور پھر لوگر آگی پھر صبح اٹھ کر باگو گی تو کہتی اب مجھے اپنی بیٹی خوشی سے زیادہ کو زیادہ تو اپنی تکاپڑی پیاری نہیں ہے اللہ گری کے رحمت کرے ان کو جنت میں جگہ دے آپ کو صبر جمیر آتا کرے آمین آمین رب صاحب ہے یہ بتائیے گا خان صاحب ہی گھر میں آئے ہیں تو اس کے بات کی عادت کو بھی انہوں نے تلقین کی ہے کہ اللہ خانہ کے گھمیں برابر کے شریکوں ایک روڑ پہ کا چیک بھی انہوں نے دیا اور کیا ہم آلیم داد کریں دیکھیں جی ہم نے ہماری جہاں گھومت ہی تب ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ یہ انہوں کیا تھا کہ جو ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی اگر خدا نہ خاصتہ دیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اور ان کی بیوہ کا اگر وہ مرد ہیں تو بیوہ کا اور ان کی والدین کا خرچہ کفالت کا ذمہ داری وظیفہ مہینہ کا مہانہ وہ لگائیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے ابھی آپ نے دیکھا جس طرح ابھی فوراں ہی سی ایم نے بھی اناؤنس کیا ہے ان کے بچوں کے لیے ان کچھ پہ جو ہے نا امداد کا علاہ ہے تو اسی طرح ہم نے ان کی بچوں کی ایڈوکیشن اور ہیلتھ اور اس طرح کی ہر طرح کی فیسیلیٹیز دینے گا اور اس کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے آرٹیسٹ ہیں جو زیفل عمر میں گھر میں باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے جا جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم نے سب کو کہا ہے کہ بتائیں ہمیں اور ہم ان کے تاکہ کفالت کی جائے کیونکہ ہمارے وہ اساسہ ہوتے ہیں اس بولک کا اساسہ ہے کچھ ایسے ایسے لوگ تھے جن کو بچارے اب گھر میں ہیں ان کوئی نہیں جیسے روحیبانوں تھیں رنگیلا ایکٹر تھے تو ہم نے سب کو جو ہے نا آرٹیسٹ ہیں ہمارے ان کے لیے بھی ہم نے کفالت کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے ہماری حکومت آتی ہے فیڈرل لیول پر تو ہم اس کو اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے سب تھی ہیانسے ہو کے لوگ مارچ کو آگے انہوں نے بڑھایا تو آپ نے اس وجہ سے آج نہیں گئے میرے ساتھ اس کو بہت پیار تھا کل آپ یقین جانے کل وہ میرے ساتھ گئی ہے کاموں کی تک اس کو کہہ رہی تھی میرے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہے جو ہے نا آپ مجھے لے جائیں گی میں نے کہا کیوں نہیں وہ کہی تھا میرے ساتھ پیکنڈ روپ لیتی رہی کیونکہ اس کے حالات کچھ ایسے تھے میں نے کہا میں چینل میں کچھ مسئلے آ رہے تھے ان کو تو ذرا ان کے حالات اچھے تھے تو میں نے کہا ضرور تو وہ میرے ساتھ ہی گئی ہے تو بہت میرا پیار تھا میرے ساتھ آج جانے کا حوصلہ نہیں تھا آپ کے ساتھ وہ گئی ہے تو پھر جب یہ خبر ملی تو کتنی دکھ بڑی تھی والدن کے لیے تو تھی لیکن آپ کے اوپر کیا یہ بادداشت نہیں ہو رہا کہ واقعی یہ سچ ہے ایسا ہو چکا ہے تو میں اس لئے ہم نے ان کی جب تک دعا نہیں ہوتی میں ان کے ساتھ ہوں ادھر میں دعا کے بعد ہی لاغ ماج میں دوبارہ شامل ہوگی انشاءاللہ